شالوم ایویمن مسیح اسوک کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا اسلام یہ ہوا خدا باپ کا فضل اور برکت ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے آمین میرے عزیزو آج ہم بات کریں گے کہ ببتسمہ لینا کیوں ضروری ہے اور وہ کونسی صحیح عمر ہے جب ہمیں ببتسمہ لینا چاہیے اس جس کو ہم کلام پاک کی روشنی میں دیکھیں گے جس کے لیے ہم پڑھیں گے مرکز کی کتاب اس کا سولوہ باپ اور اس کی سولوہ آیت جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا لیکن جو ایمان نہ لائے وہ مجرم قرار دیا جائے گا پاک کلام کے پڑے اور سنجھ جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا من کا شکر ہو میرے عزیزو یہاں پر یہ سو مسیح اپنے شاگردوں کو ببتسمہ کی تعلیم دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے مطلب ہمیں ببتسمہ لینے سے پہلے ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے ہمارے بہت ایک بھن بھائیں ہیں جن سے جب پوچھا جائے آپ نے ببتسمہ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے بچپن میں ببتسمہ لے لیا ہوا تھا پر یہاں پر یہ سو مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہی ہیں کہ ببتسمہ لینے سے پہلے ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے میرے عزیزو تو کیا ایک بچہ ایمان لائے سکتا ہے نہیں ایک بچہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے سکتا جب تک اس کے حواظ جو ہے وہ نیکی اور بدھی میں تمیز نہ کر سکتے ہیں میرے عزیزو اور میرے عزیزو کبھی بھی ہم اپنے والدین کے جو ہے وہ ایمان پر ایمان کے وسیلہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہمارا اپنا ایمان لانا ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بچپن میں ببتسمہ لیا ہوا ہے اس کو ہم یا تو کرسلنگ کہہ سکتے ہیں اور یا پھر محسوسیت کہہ سکتے ہیں پر وہ کبھی بھی ببتسمہ نہیں ہوتا کیونکہ یسو مسیح ہمیں بتا رہی ہیں ببتسمہ لینے کے لیے ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے اور ہم ایمان کب لاتے ہیں ہمارے ایمان تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یسو مسیح کی خوشخبری کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں کہ یسو مسیح ہی ہمارا نجات تہیندہ ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی ہے تب جا کر ہم ببتسمہ لیتے ہیں میرے عزیزو اور ببتسمہ ہم کیوں لیتے ہیں ہم ببتسمہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی پرانی زندگی جو ہے گناہوں پری زندگی ہے اس کو ختم کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ہم ایک نئے سیرے سے پیدا ہوتے ہیں روحانی طور پر اور اس زندگی کو جو ہے ہم یسو مسیح کے سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق گزارتے ہیں ہم اس کا اہد بانتے ہیں کہ ہم صرف یسو کو فالو کریں گے یہ ہے ببتسمہ میرے عزیزو ایک ببتسمہ جو ہے وہ جو ہے ہماری جو اس کی یسو مسیح کی کلیسیا ہے یسو مسیح کی بیچ میں اور اس کی اکلیسیہ کی بیچ میں اس کا نکاح نامہ ہوتا ہے میرے عزیزوں اس لئے ببتسمہ لینا بے حد ضروری ہے یوہانہ کی کتاب اور اس کا تیسرا واپ اور اس کی تیسری آیت میں یسو مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا اور نئے سیرے سے پیدا ہونا کیا ہے نئے سیرے سے پیدا ہونا یہی ہے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں وہ ہے جب ہم روحانی طور پر ایک نئی زندگی کے شروعات کرتے ہیں میرے عزیزوں اور تب جا کے ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں بینا ببتسمہ لیے ہم خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمی سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکو تھا اس لیپ پر یس مسیح کے ساتھ اس نے بھی تو ببتسمہ نہیں لیا تھا بگر اس نے نجات پائی تھی تو میرے عزیزوں وہ جو تھا وہ اپنی آخری سانسے گن رہا تھا وہ بلکل مرنے کے قریب تھا پر ہمارا خدا جو ہے وہ رحیم ہے وہ رحم کرنے والا خدا ہے خدا نے اس پر رحم کیا اس کو نجات دی پر میرے عزیزوں ہم لوگ صحت اور تندرستی والی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ نورمل انسان ہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ببتسمہ لے سکتے ہیں تو ہم ببتسمہ کیوں نہ لیں جب ہمارے یسو مسیح نے بھی ببتسمہ لیا اور ہمیں نمونہ دیا کہ ہمیں ببتسمہ لینا چاہیے تو میرے عزیزوں اگر آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ببتسمہ لیں خدا باب آپ کو بڑی برک کہہ دے آمین موسیقی 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 موسیقا موسیقا